دیکھئے ایک جگہ کی جو پہچان ہوتی ہے وہ تین چیزوں سے ہوتی ہے اس کی سنسکرٹی کو مان سممان ملنا چاہیے لوگوں کو مان سممان ملنا چاہیے اور شاسن ستہ میں جو ہیں ان کو آپ کی آواز کا مان سممان کرنا چاہیے یہی تین مہتوپون چیزیں ہیں آپ نے سنا ہوگا یہ نعرہ چھتیس گڑیا سب سے بڑیا سبلے بڑیا سنا ہے اس نعرے میں ہی سب کچھ ہے اس نعرے میں آپ کی سنسکرٹی کا مان سممان ہے آپ کی آواز سنائی دیتی ہے اور آپ یہاں کے لوگوں کا مان سممان ہے دیکھئے مکہ منتری جی نے کہا کہ کس طرح سے ایک زمانہ تھا جب یہاں آنے سے لوگ ڈرتے تھے ہنسا تھی بھائے تھا اور آج وہی جگہ وہی بستر ایک برینڈ بن گیا ہے آپ کی پہچان پورے دیش میں نہیں ویدیش میں بھی ہے میں نے یہاں دیکھا آپ کی ہست کلا کو کس طرح سے بڑھا دیا جا رہا ہے میں نے دیکھا کی کس طرح سے ملٹ کے سب پدارت بنائے جا رہے ہیں کس طرح کی پیکیجنگ ہو رہی ہے اور آپ کو مدد مل رہی ہے کہ یہ دیش میں بھی جائے پورے دیش بھر میں بیچا جائے جہاں آپ کو کم ملتا تھا اسی چیز کے لیے اب اس پیکیجنگ کے ساتھ سرکار کی مدد کے ساتھ آج آپ کی آمدنی بن رہی ہے میری دادی اندرہ جی ہمیشہ کہتی تھی کہ سب سے بڑیہ سنسکرٹی آدیواسی سنسکرٹی ہے اور وہ سب سے زیادہ آدھر اس بات کی کرتی تھی کہ آپ پرکریتی کا سممان کرتے ہیں کہ جب آپ اپنی آمدنی کو بناتے ہیں تو آپ پرکریتی کا کبھی نقصان نہیں کرتے اس کا آدھر کرتے کرتے ہی آپ اپنی آمدنی بناتے ہیں اور آپ آگے بڑھتے ہیں آج تیس کر کی سرکار نے بھی اسی طرح آپ کا سممان کیا ہے اور آپ کی ہی سنسکرٹی کے تحت آپ کے لیے سکیم بنانے کی کوشش کی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ جہاں تک مجھے سننے میں آتا ہے اور میں آپ سب سے ابھی ملی بھی اس سے آپ کا بہت لاب ہوا ہے ایک مہلا مجھے بتا رہی تھی کہ ایک سال پہلے وہ کچھ نہیں کرتی تھی گھر سمالتی تھی کام تھا لیکن اس طرح سے ان کو روزگار نہیں ملا ان کو مدد نہیں ملی جس طرح سے آج مل رہی ہیں آج وہ ساڑیاں بنا رہی ہیں سلک بنا رہی ہیں اور اس سے ان کی آمدنی بہت بڑی ہے اس سے مہلاوں کا میری بہنوں کا آتمت سممان بھی بڑھتا ہے کیونکہ ہم بھی اب پریوار میں کچھ کمائی لے کے دے رہے ہیں کچھ آمدنی اپنی بڑھا رہی ہیں اس سے آتم وشواس میں بھی بہت فرق پڑتا ہے پریوار کے لیے بھی بہت مدد ہوتی ہے شکریہ کچھ آمدنی قدار ہے نیمیечر گبھر گوار